سب سے پہلے تو آپ سبھی پریس کے مطروں کو سواگت ہے میری طرف سے یہاں پہ آج آپ لوگ کو ہم نے بلایا دعوت دی اور آپ سب لوگ یہاں پر آئے ہماری بات سننے کے لیے آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی حالی ہی مجھے پارٹی کی طرف سے ایک ذمہ باری دی گئی مجھے انچارڈ بنایا پیر پنجال یود کا اور اس ذمہ باری کو جیسے ہی مجھے پارٹی نے دیا تو میں نے اپنے جو پیر پنجال کا ہمارے دونوں زلہ ہیں راجوری اور پونچھ ان کا دورہ کیا اور وہاں پہ جگہ جگہ پہ ہمارے نوجوان بھائیوں نے مکلیف آرگنیزیشن کی لوگوں نے چاہے سوشل آرگنیزیشنز ہوں ان سب نے جو ہے وہاں پہ آگے آکے ہمارا سواگت کیا ہمیں ویلکم کیا مکلہ حضرات نے بھی اپنا جو ہمیں وہاں پہ ویلکم دیا ہمیں سواگت کیا تو ساتھ ہی ساتھ میں جہاں پہ ویلکم ہمارا لوگوں نے کیا وہاں پہ اپنے لوگوں نے اپنے دشواریاں اپنی پریشانیاں اپنی جو تکلیفیں تھی اپنی گریونسیز جو ہماری نظر میں لائی ہم نے دورے کے دوران سرنکوٹ کا بھی ٹور کیا راجوری کا بھی ٹور کیا کلر کا جو کالا کوٹ کا حصہ ادھر بھی ٹور کیا پھر مینڈر میں ٹور کیا منجا کوٹ کا بھی دورہ ہوا ہمارا تو یہ پورا جب دورہ کرنے کے بعد میں ہم لوگوں نے وہاں سے جو لوگوں کی جو باتیں ہمارے پاس آئی جو وہاں سے الگ لگ باتیں آئیں تو ہم نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ جو سانجی کیجئے آپ کے سامنے آپ کے مادم سے جو ہیں سپیشلی ہماری جو گورنر ایڈمیسٹریشنل ایل جی صاحب جو ہیں ان کی نظر میں یہ باتیں لائیں کیونکہ یہ پریشانی ہے جو ہیں لوگوں کو اس وقت جو ہیں بہت جو ہیں اس وقت مایوسی دے رہی ہیں خالی میں آپ نے کو معلوم نہیں ہے کہ جیسے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی جب ریسنٹلی جو بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس بارش کی وجہ سے میں اپنے دونوں علاقہ کی اگر بات کرو راجوری اور پونچ کی اس سے ہمارے لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے پروپس ڈیمیج ہو گئی ہیں ہماری بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کے گھر بھی نقصان ہوئے ہیں فلیشلڈز کی وجہ سے تو ایک تو میں چاہتا ہوں کہ گورنر گورنر ایڈمیسٹریشن اس چیز کو نوٹس کر کے جو زیلہ کی انتظامی ہے ہماری دونوں زیلہ کی جائے راجوری کی ہو یا پونچ کی ہو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو ڈائریکٹ کریں کہ پروپرلی لوگوں کا جو لوس ہے اس کو ایسیس کیا جائے اور ایسیس کر کے اس کو جو ہے پروپرلی لوگوں کو جو ہے اس کی کمپنسیشن دی جائے اور ان کو کسی طرح سے ریلہ ہے اور ریابلیٹیٹ کیا جائے آپ کو معلوم ہے کوبیڈ نائنٹین کا دور رہا دو سال سے لوگوں کو ماماری نے جو ہے ایک قسم کا جنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کاروبار ٹھپ ہیں ہر لحاظ سے لوگوں کی جو ہے اکانومی کل سیچویشن ہے وہ بڑی زیادہ بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے تو گورنمنٹ کو اس چیز کو نوٹیس لینا چاہیے میں سمجھتا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے جلدی پوری تو اور فیکشن کر کے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ نوجوانوں کی اگر بات کی جائے تو میں نوجوانوں نے سب سے زیادہ اگر مدہ ہمارے پاس کوئی اٹھایا تو وہ انیمپلائیمنٹ کا اٹھایا بے روزگاری اس وقت اروج پہ ہے بدکسمدی یہ ہے کہ ایک اگر میں دو دو تین تین بچے پوسٹ ریجویٹ پی ایچ ڈی سکولرز جو ہیں آج گر میں ایسے بیٹھے ہوئے بے روزگار بیٹھے ہیں ان کے لیے اپنے ماں باپ کو سامنا کرنا جو ہے کے ساتھ نظریں ملانا جو ہے مشکل ہو چکا ہے اور وجہ یہی ہے کہ ہمارے اس وقت جو ہے پچھلے تین سال سے چار سال سے جو ہے ہمارے اس جمع کشمیر کے اندر کوئی ریگروٹمنٹ رائیو نہیں ہوئی پراپرلی کہیں لوگوں کو جو ہے روزگار نہیں دی ہے میں مل رہا ہے نوجوان بھائیوں کو اور جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں نوجوان بچے بہت زیادہ اس وقت جو ہے پریشان ہے ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے تو ہماری بلکسوس اس انمپلائیمنٹ کے ایشو کے اوپر جو ہے نوہا الڈی ایڈنسٹریشن سے اور میں بی جے پی کی جو سینٹر کی سر گورنمنٹ ہے ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی بھی ایک رسپونسیبیلٹی ہے جنہوں نے سی سیونٹی اور سیٹی فائی بھی کو جب ایبریوگرٹ کیا تھا تو یہاں پہ بہت سے ایشورنسیز دیتی خاص طور پہ آئی ایمپلائیمنٹ کو لے کے یوتھ کی جو ریکرویمنٹ کو لے کے انہوں نے بولا تھا کہ نوجوانوں کو یہاں پہ روزگار کے نینے سادن ملیں گے تو ان کی ایک ذمہ واری بنتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو ایڈرس کریں لوگوں کی پریشانی کو ایڈرس کریں ورنہ جو ہے زمین ان کے ہاتھوں سے کھزک جائے گی اور ہمارے جو لوگ ہیں اس وقت جو ہے بہت پریشان ہیں ان کو میری یہ الڈی ایڈنسٹریشن سے اپیل رہے گی کہ آپ بارڈر کے جو ایریاز ہیں بالخصوص میں ان کی بات کرو وہاں پہ ایک پراپر ریکروٹمنٹ ڈرائیو کرو برتی کرو چاہے فوج کی ہو سپیشل بٹالینز دی جائیں ہمارے جو گجرن طبقہ کے لوگ ہیں جو پہاڑی طبقہ کے لوگ ہیں ان کو سپیشل بٹالینز دی جائیں تاکہ ان کو بھی اپنے نیشن کو اپنے سرو کرنے کا موقع ملے بیروزگاری کا جو جس چیز نے ان کو جھوڑا ہوا ہے اس سے وہ کسی حد تک راہ مل راہت مل سکے پھر ایک سب سے اہم ایشو جو ہماری نظروں میں جب آیا وہاں پہ وہ یہ کہ بہت سے لوگ آپ کو معلوم ہے پشلے تین چار سال سے کوئی بھی ریکروٹمنٹ ڈرائیو اچھے سے نہیں چلی ہے اور اور ابھی ریشالی میں ہی گورنمنٹ نے جو ہے سب انسپیکٹرز کی پوست نکالی ہیں ان سب انسپیکٹرز کی پوست میں انہوں نے کرائیٹریہ جو ایج لیمیٹ ہے وہ فکس کی ہے اٹھارہ سے اٹھائیس کی ٹونٹی ایٹ کی اٹین ٹو ٹونٹی اٹ تو وہ بڑا لوگوں کے بیچ میں اس کی بہت زیادہ رزینٹمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی لو کیونکہ نوجوان بھائی جو وہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلا نمبر تو کوئی کیا سوچ کے گورنمنٹ ایڈمیسٹریشن نے ج اٹھارہ سال کی جو بیسیک لیمیٹر ایج رکھی ہے اٹھارہ سال میں کون سا نوجوان ہے جو گریجویٹ ہو جاتا ہے تو اس چیز کی اوپر بڑا سوچنے کی ضرورت ہے اس لیمیٹ کو جو ہے بڑھایا جائے پچھلے تین چار سال سے کوئی ریکروٹمنٹ نے بچے آوریج ہو گئے ہیں آج ان کو آپ نے اٹھائیس سال کی جو رکھے ان کو جو ہے بڑا پریشان کر دیا ہے آپ کی ذمہباری بنتی ہے پچھلے تین چار سال سے آپ نے ریکروٹمنٹ کوئی نہیں کی ہے اب نوجوانوں کو ریاب کرو ان کو پروپر لیں ان کی بات سن کے پلاننگ کے ساتھ پروپر چلو انہیں جو ہے کم سے کم ان کی ایج لیمٹ اس بار جو ہے بڑھنی چاہیے تھرٹی ٹو کر دی کرنی چاہیے اور تھرٹی فائی جو ہے جو ہے جو ہے ریزرڈ کے بچے ہیں ان کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ بہت ہی روڈز کی اکرمیں وہاں کی بات کرو تو وہاں پہ اس وقت جو ہے رجوری بفلیاز کی جو روڈ ہے جو تنم انڈی سے ہو کے گزرتی ہے اس کا آپ کو معلوم ہوگا کہ بی آر اور اس کی جو ہے اور باڈی ہے جس کی طرح کام ہو رہا اس روڈ پہ اور وہ جو روڈ ہے دو سال کے اندر جو ہے کمپلیٹ ہونی تھی انفرچنیٹلی اس وقت اس روڈ کی اتنی خستہ حالت ہے اس بارش کے دنوں میں وہاں پہ گاڑی چلنے کے بالکل قابل نہیں گاڑی کوئی وہاں پہ چلنے سکتی ہیں گاڑییں فست نہیں ہیں اور راستے میں جام لگ جاتا ہے پورا پورا دن وہاں پہ جام کا روڈ کلیئر نہیں ہو پاتی ہے اور وہ جو ایف کونز جو جہاں پہ کمپ کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ الجی ایڈمیسٹریشن کو کہ اس چیز کو بھی نوٹس لیا جائے اور بالخصوص اس روڈ کے اوپر جو ہے جلدی سے اس کے اوپر کام تیزی سے کیا جائے تاکہ جو دو سال کا جو انہوں نے ٹائم پیریڈ رکھا ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر روڈ جو ہے کمپلیٹ ہو سکے اس کے علاوہ ہماری بہت سی روڈ ہیں بی جی ہرنی کی بات کر لو نارلہ متھیانی خواس کی روڈ ہے ہماری کرلیاں کی رو روڈ ہیں یہ سب روڈے جو ہیں اس وقت ریپیئر کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے سیوٹ جو کالا کوٹ کی روڈ ہے اس کے اوپر ریپیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کی بہت خستہ آل آتا ہے وہاں پر جو پاٹ ہولز ہیں بنے ہوئے ہیں بارش کی ویے سے روڈ بلوک ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کو جو ہے لوگوں کو اس سے سفر نہ کرنا پڑے اس کے اوپر جو ہے ایڈمیسٹریشن جو ہے انتظامیہ جو ہے اس چیز کے اوپر بھی جو ہے نوٹس لیا اچھے سے ت تاکہ کسی طرح سے جو یہ روڈ ہیں ان کے بلوکیڈ ہیں یہ جو کھل سکے لوگوں کو سفر نہ کرنا پڑے بجلی کی اگر میں بات کروں وہاں پہ الیکٹرسیٹی کے لیے لوگوں نے جو ہمارے سامنے باتیں آئیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے ان لوگوں کو دکھ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہوا چلتی نہیں ہے تو وہاں پہ بجلی جو ہے آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے کے لیے گائپ ہو جاتی ہے بہت زیادہ گرمی کا کہہ رہا ہے اور اوپر سے لوگوں کو بجلی کی اتنی مات تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو ایک پروپر شیڈیول وے میں جو ہے اگر آپ نے پاور بابکٹ کرنے بھی ہیں شیڈیول وے میں کرو تاکہ لوگوں کو سفر نہ کرنا پڑے اس گرمی کے موسم میں پانی کی جو ہے میں خاص بات کروں آپ کو معلوم ہے گرمی کا موسم ہے پانی اس وقت جو ہے عمومن لوگوں کو اس وقت کمی شدید کمی جو ہے محسوس ہوتی ہے گرمی کے موسم میں پانی کی جو پانی وہاں پہ نہیں مل پاتا لوگوں کو پہاڑی علاقہ ہے دور د بہنوں کو میری بہنوں کو میری ماں کو اپنے سر پہ گاگر اٹھا کے دور دریا سے پانی لے کے آنا پڑ رہا ہے تو ہمارے ہینڈ پمس جو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہ اس وقت بلکل ڈیفنگ ہوگے پڑے ہوئے ہیں کم سے کم ہینڈ پمس کو ریپیئر کر کے جو ہے ایڈمیسٹریشن کو جو ہے لوگوں کو کم سے کم یہ سہولت دینے چاہیے وارٹر ایک بیسک نیڈ ہے لوگوں کی اس پانی کی جو ان کو تنگیے وہ قلت ہے اس ان کو ریپیئر کر وہ ہینڈ ہینڈ پمس کو ان کو تاکھیوں فنکشنل ہو سکے لوگوں کو پانی مل سکے جہاں نئے ہینڈ پمس کی ضرورت ہے وہاں نئے ہینڈ پمس لگاؤ کیونکہ لوگوں کی ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ پانی کی لوگوں کو بہت کمی ہے تو یہ جب ایشوز ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہمارے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ گورنر ایڈمیسٹریشن جو ہے صرف ایک hollow claims کر رہی ہے لوگوں کا وہاں پہ اصل میں وہاں پہ پچھلے تین چار سال میں کچھ بہت میننگ ہے وہ پیمنٹس نے ان کو ہو رہی ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں بڑے unfortunate ہے گورنر ایڈمیسٹریشن ہمیشہ claims کرتی ہے بڑے بڑے کہ یہاں پہ ایسے صدار آ رہے ہیں یہاں پہ ویسا آ رہا ہے یہاں پہ industrialization ہو رہی ہے یہاں پہ روزگار کے اتبادن پہ پیدا ہو رہے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ گورنر میں گراؤنڈ کو assess کر کے آج جو ہے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور گراؤنڈ کی situation یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی گراؤنڈ کے لوگ اس وقت اتنے مایوس ہیں ان کو اس چیز کا اندر سے مطلب گھٹن ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس حالات میں چلے گئے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا بیٹھ رہی ہے ابھی بھی وقت ہے گورنر ایڈمیسٹریشن کے ساتھ میں یہی آپ کے اس مادم سے اپیل کروں گا آپ کی اس پیپریس میٹ کے ذریعے کہ آپ اس چیز کو نوٹس لیں جو لوگوں کی پریشانی ہیں گریونسی ہیں ان کو سنیں اور ان کو اڈرس کریں this is the right time for you اور ورنہ لوگ بہت بیڈلی سفر کریں گے خاص طور پر جو losses کی میں نے بات کی فلیش پلٹس کی وجہ سے اس کو کمپنسٹ کیا جائے لوگوں کو کسی طرح سے ریہابلیٹڈ کیا جائے اب اگر آپ کا کوئی سوال آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ